اسلام علیکم جی ولکم شروع میں چینل پہلی ورز کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گا اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں چاند رات کا یا بلاغ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جی سب کو چاند رات بہت بہت زیادہ مبارک ہو اور تھوڑا سا بندہ افسردہ بھی کیونکہ رمضان جا وہ ختم ہو چکے اگلا رمضان پتہ نصیب ہونا کے نہیں اور ایسا دیکھیں یہاں پہ کمائی کر کے بیٹھ گیا ہوئے چوٹ لگوا لیا تو بس میں ابھی یہاں پہ شروع ہو چکے ہوں گی چاند رات کی تیاری کے لیے برطن جو میں دو کرے چھٹکی بجا کر ان کو سٹین میں لگا دی ہے اور کچھ برطن میں نکالیں یہاں میں بنا لیوں جی ایک ڈیزرٹ لبشری ڈیزرٹ ٹریفل فروٹ کسٹڈ کچھ بھی آپ بول سکتے ہیں میں نئے طریقے سے ایک نئے قسم کا بنا رہی ہوں جو ماشاءاللہ سے بہت ہی لذیذ بنے گا اور بن چکا اور میں یہاں پہ دیکھ رہی ہوں کہ جب کوئی موقع ہوئے اس طرح کا تو ہاتھ پر کتنے کالے سیاں ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں بات صبح ہوئی ادھر میرے ہاتھوں کی حالت دیکھیں کیونکہ میں ابھی تک کوئی بلیچ کر رہا ہے کچھ بھی نہیں کیا تو اس کے لیے میں سب سے پہلے ڈیزرٹ میں آنے کے لیے پانی گرم کر لیا جیلیاں جو ہیں ان کو میں مکس کر کے جمال ہوں گی اسے طریقے سے جو کٹی میں باقی کی جیلی کا جمال دیکھیں گی تو میں اسی طرح ان تینوں کی جیلی کو جمال دیا جیلی چلتے ہیں دوسری طرف میں دودھ رکھ دیا بوائل ہونے کے لئے اس میں ڈال دی میں نے حسبے ضرورت چیننی اور اس کو مکس کر دیتے ہیں یہاں میں تھڑا سا نمک بھی ایڈ کیا وہ میں دکھانا نہیں سوری دکھا پائی اس کے لئے تو بس یہ دکھیں یہاں پہ دودھا اس کو بوائل آنا سٹارٹ ہوگا اس دوسری طرف میں نے لے لیا جی مینگو کا کسٹرڈ مینگو ایک چھوٹی سے بول میں نے دیکھیں اور اس کو مکس کر لیا اور اس کو اچھے طریقے سے بوائل آنا سٹارٹ دوسری طرف دودھ جو ہے اس کو بوائل آنا اور اس کو مکس کرتے ہوگے اور دوسری طرف اس میں شمز ہلا جاتے ہوگے دودھ میں جی مینگو کا کھوٹلی جانا اور گھوم آتے جانا ہے تو بس یہ دیکھیں جیس میں میں نے ڈال دیا سارا مینگو کا کسٹر اس کو اچھا طریقے سے تھوڑی دیر کے لئے پانچ سات منٹ پکا دیں ہلکیاں انس پر وقفے وقفے سے ہی لاتے جانے گھٹلیاں بنیں بہت سمود سا رہے یہ ٹھیک ہے تو بس یہ دیکھیں جی یہاں پہ کسٹر ریڈی ہو چکے اب اس کو انہوں نے اتار کر تو تھنڈا کار لوں گی میں آپ کو دکھا دیں گے دیکھیں اب تھنڈا اور گھاڑا ہو جائے گا تو اتنا ہی کافی ہے بس یہاں پہ میں جو رنگین سمیئے ہیں ان کو بھی میں نے پانی پالے گرم کیا اس میں ڈال کر بوائل کر لیا اور نکال کر تھنڈا کار لیا اور ان کو میں نے فریج میں رکھا دونوں چیزوں کا تنگ اچھا تھی کہ یہ تھنڈی ہو جائیں پہلا روم ٹم فریچر پہ لائی تھی اسی کے ساتھ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ میں نے گھری مگوائی اور یہ سوک اتنی سی گھڑی ہے توبہ یالاللہ معاف کرے اٹھائی لے ان مہنگائی والوں کو تو بس یہاں دیکھیں میں نے یہاں پہ تھوڑی سی جو گریہ اس کو میں نے بری بری کریش کر لیا تھوڑی سی کہ میں نے ایسے پیسز کر لیا ایسے جاوٹ کے لیے تو میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہی ہوں جو میں ریسپی بنا رہی ہوں وہ ڈیزرٹ ہی ہے ٹریفل اس میں جی کھویا ایڈ ہونا تھا کھویا مجھے نہیں ملا تو میری جو نند ہے بڑے والی وہ لے کی آئی تھی جی مٹھائی برفی تو میں سوچا چلے جی میں یہی ڈال لیتی ہوں تھوڑا فائدہ اٹھاتے ہیں اور استعمال میں بھی لاتے ہیں اور مزہ جو ہے نا وہ دو مطلب دوبالہ کار لیتے ہیں تو میں نے سوچا جی میں آئے ایک نئی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو میں اپنی بنا رہی ہوں میں نے کسی کی ریسپی کو فالو نہیں کیا میں اپنی مزی سے بنا رہی ہوں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزید ہی بنتی ہے اور بار بار بنایں گے اور میرے گھر پہ جس نے بھی کھائی اس نے بار بار کہا ہمیں پھر دوبارہ بنا کر دیں پھر دوبارہ بنا کر دیں تو بس یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ مٹھائی کہ ایسے پیسز کاٹ لیا چھوٹے کیوبز کی شکل میں ماشاءاللہ جب بھی یہ نیوہ چمچ میں آگا بہت مزید ہی لگے گی تو بس یہ دیکھیں یہاں پہ کسٹرہ ہمارا وہ بھی تھنڈا ہو چونکہ آپ اس کے ساتھ جیلیوں کو کاٹ لیتے ہیں سب سے پہلے میں جو اس کا برطن تھا وہ تبدیل کیا تانکہ تھوڑا بڑا برطن لیا مکس کرتے ہوئے ہمیں مشکل نہ ہو تو بس یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ دوسری تکچی میں ڈھائیا تھوڑی سی بڑی ہے جو سائیڈ پہ کرتے ہیں اس کے پہلے جیس میں ایڈ کر رہی ہوں میں یہاں پہ کریم جو میں نے مگوائیہ شاپ سے یہ جو ٹیٹرہ پہ کریم انا اکثر فروٹ آٹ وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے یہ دیکھیں اب میں یہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں کچھ لوگ اس میں کنڈیس ملکہ ایڈ کرتے ہیں میں نہیں ایڈ کر رہی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ میری اپنی ریسپی میں اپنے طریقے سے بنا رہی ہوں ماشاءاللہ سے اتنی زبدست بنے گی آپ لوگ بھی ایک دفعہ بنا کر ضرور ٹرائے کر انشاءاللہ آپ کو اتنا مزہ ہے گا کہ آپ لوگ اس کے فین ہو جائیں گے میرے گھر والے تو اس کے فین ہو چکے آپ لوگ بھی بنایا اور اپنے گھر والوں کو اس کا فین کر لیں باقی چیز ہیں سوئی آنکھیر کسٹر حلوہ وغیرہ خاکہ کے سوچی بند آکھ جاتا تو یہ کچھ نیا بھی ٹرائے کرنا چاہیے تو باس یہ دیکھیں جائے جو ہوں میں تھوڑے در پہلے روم ٹم پیچھا اس کے بعد فریج میں رکھا جمال کا اچھا طریقہ سے بہت ہی پیارے کیوبز بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تو آپ ایسے ہی میں جو واقعی کیا ان کو بھی کارڈ کا پیسز کار لیتی ہوں آپ کے سامنے میں کارڈ رہی ہوں اس کے ساتھ آپ سب سے گزارش ہے جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جا گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی لازمی کر دیں انشاءاللہ میرے سبسکرائبز کی جو ڈیمانڈ تھی وہ تو پوری ہو چکی ہے صرف واش ٹائم کی رہ گئی ہے انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد پوری ہو جائے گا میرے چینل مونیٹائز ہو جائے گا انشاءاللہ تو بس یہ دیکھیں میں نے سالی جو جیلیز ان کو کیوبز ایسے کاٹ لیا اور اب چل دیں مکسنگ کی طرف یہاں پہ تھنڈا ہو چکا ہمارا کسٹر اس میں کریم جو مکس کر کے ہم نے سائیڈ پر رکھا تھا اب اس میں ایڈ کر دیا یہاں پہ بوائل کی ہوئی سوائیہ جو انہوں کو میں نے 90% تک بوائل کیا فل 100% بوائل نہیں کہنا کیونکہ اسی طرح اس میں اچھی لگتی اب اس میں ڈال دیتے ہیں جو جیلیز جو ہم نے ابھی پہلے جمائے پھر کارکے رکھیں تو بس مجھے جلد جلدی بولنے کی تھوڑی سی پریکٹیس ہو چکی ہے اور ہو بھی رہے انشاءاللہ واقعی بھی ہو جائے گی تو بس یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے مینگو جلی ڈال دیا اب اس میں یہ گرین والی ڈال دیتے ہیں جب جس کو بنانا بولتے ہیں یہ بھی ڈال دیا اس میں اگر آپ ایسے بھی کھانا چاہیں تو ایسے بھی اپنے بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں بہت ہی مزے کہ لگتے ہیں بزار والی جل اس کو چھوڑے گھر پہ بنا کر بچوں کو دیں اس میں کوئی نقصان وغیرہ بھی نہیں کوئی کیمیکل وغیرہ نہیں ڈالا ہوا تو بس یہ دیکھیں میں نے ایسے ہی ساتھ میں دوسری سروبری جل بھی اس میں ایڈ کرتی اب اس کو ہلکی ہاتھوں سے کل کا مکس کرنا زیادہ گھوٹا نہیں لگا دینا اور یہاں پہ میں نے چار پانچ کیلے تھے جو میں نے بڑی کاٹ رہی تھے پیسز میں کیوز میں ان کو بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا تو بس آپ چاہئے ٹیپل بھی ایڈ کر سکتے ہیں انگور انار کچھ کوئی بھی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے اس میں مٹھائی جو کیوز میں کاٹ کر رکھی اور یہ جگہ لیا اس نے کھوئے کی وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور اس کو اچھے طریقے سے کر دیا یہاں پہ مکس اور گری جو ہے اس کو میں نے کچھ پیسز ایسے کارڈ سلائسز میں اور باقی جو کریش کی ہوئی وہ بھی ڈال دیا تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں زبردست سے ہمارے ٹریفل ہے وہ رڈی ہو چکہ یہ دیکھیں اس کی فائنل لک اتنی مزے کی بنی ہے جتنی دکھنے میں مزے کی لگ رہی ہے یقین مانے کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے کی ہے ایک دفعہ بنا کر ٹرائی کریں میرے کہنے پر گرنٹی ہے کہ آپ لوگوں کو اتنی پسندے گا آپ کے گھر والے اس کے فین ہو جنگ اور ایک دفعہ چھوڑ کے آپ لوگ بار بار بنائیں گے اور اتنی زیادہ بنائیں گے اور آنکھ جبک تا ہی ختم ہو جائے گی کوئی آپ کو پتہ ہی نہیں جلے گا ماشاءاللہ سے زبردستہ ہمارا ٹریفل بیشری ڈیزرڈ کچھ بھی بول سکتے ہیں رڈی ہے چلیں جی چلتے ہیں آپ دوسری طرف پھر یہاں پہ اس کے بعد میں بنانے لگی ہوں مکرونیاں اس کے لئے میں نے اتار لی جی کڑائی تو بس جلدی جلدی میں آپ کو ساتھ دکھا رہی ہوں کڑائی میں لے آئی باہر اور اس کو برطن جو دونے والے پڑے میں یہاں پہ وہ بھی پتہ نہیں چلا کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا کرنا تو نہیں لیکن گلتی سے ہو گیا میں نے پانی لے لیا دوسری طرف میں نے مطر کے لئے پانی رکھ دیا اور اندر جو میں نے وہ ٹریپل بنایا اس کے لئے کوئی پیسز گریے اس کے مکھیاں ویٹر میں ان کا سفائی بھی بہت ضروری ہے جلدی جلدی سفائی بھی کار لیتے ہیں ساتھ میں شاپر کو اس کے جگہ پر کپڑا بائی رکھا بالو جو ہے وہ اس کے پاس رکھتے ہیں تاں کہ وہ بھی ایدوگیارہ کی تیاری ایک پلیٹل نکال لیا میں نے کھلی مگوائی تھی بزار سے اور یہ کل میں نے سبزیاں کار کر رکھ لی تھی پہلے کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اچانک کہیں چاند رات نہ ہو جائے پس ہوئی اور کل گوالی عید اس لئے میں نے کار لی کپڑے بگا رہے سارے میں نے پریس کر کے رکھ لیا کام اپنا میں سال 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 ختم کر رہی ہوں تاں کہ مجھے کوئی افراد تفری میں بھر جائیں کیونکہ بچوں کے ساتھ سمجھ نہیں آتی تو بس یہ دیکھیں پانی بوائل ہو چکا اس میں میں دو چمچ ڈالیا جی یہاں پر آئل اور ایک چمچ ڈالیا جی نمک کا کور کیا اس دفعہ لیا اس کو پانی میں بوائل آیا اور اس میں ایڈ کر دیتے ہیں یہاں پر مکرونیا تو بہت ہی مزے ہی بنتی ہے آپ لوگ سوچیں گے ہر زیادہ سے ریسپیز میں یہ مکرونیا سپیگٹیو مکرونیا سپیگٹیو کہ میرے بچوں اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور ہم لوگ یہ بہت زیادہ بناتے ہیں اور کھاتے ہیں اس لئے تو آپ کو وہی دکھنے کو ملیں گے یہ میرا کارنامہ دیکھیں آپ لوگ بس یہ وہ چکن فریز ہوا تھا وہ نکالتے نکالتے میں نے اپنا ہاتھ کی فنگر بھی کٹ لی تو ویسے چلے بہتر ہے مطلب بچاؤ ہی ہو گیا چلے ایڈ کر کے یہ چکن جو میں فریز کیا ہوا نکال لیا تو بس اسی کو نکالتے ہوئے چوٹ بلا گئی اس کو ہلکا سا فری کر لیتے ہیں گی میں کیونکہ پہلے پکا ہوئے مسالے میکس ہیں اس میں سارا کچھ سی فریز ہے جو مطر بھوئل کی ہے نمک ڈال کر میں نے ان کو بھی نکال کر 90% تک بھوئل کیا فول 100% بھوئل نہیں کرنا تو یہ دیکھ اس میں میں نمک مسالے سارے آپ چھائیں تو اپنی مرضے کے مطابق زیادہ سپائسز ڈال سکتے ہیں اسے کے ساتھ میں نے اس کو ایک منٹ بھوننے کے بات اس میں میں نے گاجروں شملہ میچ ڈال دی ان کو میں نے بری کیوبز میں کٹا ہوئے ہیں بس یہ اس میں ایڈ کر دی کور کر کے اس کو پاندہ سمنٹ کے لیے ہلکے بار بار ہلاتے ہیں وقفے وقفے سے بھون لینا زیادہ اس کو گلانا نہیں تو بس میں ایڈ کر دیا جی میں نے یہاں پہ دو چمتر سویا سوس اور اس کو پھر پکا لیتے ہیں ہلکا لکا تھوڑی دیر کے لیے فرائی کا لیتے ہیں اور ایک ٹوکری جو وہ میں نے مطلب ایک پھو جوا گو بی کا چھوٹا میڈیم سائز جس کو میں نے سارے کو کٹ لیا اور وہ اس میں ایڈ کر دی بند کو بھی جب موں میں آتیا کرنچی کرنچی یقین مانے بہت ہی یمی لگتی ہے تو بس اسی کے ساتھ ہی میں نے اس کو مکس کر دیا اور اس کے اوپر دے دیا یہاں پہ کور تو بس درد بھی ہو رہی خون دکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کیونکہ شاید جیسی پٹی باندھی ہے اس لیے چلیں کوئی بات ہی ہوتا رہتا ہے ساتھ میں مکرونیاں بھی وال کر کر رکھ لیا جی جو ہماری فیلنگ ہے اس کی جو مسالہ سارا چکن سلزیا وغیرہ وہ ساری ریڈی ہیں اور اس میں ایڈ گا دیتے ہیں یہاں مکرونیاں اور ساتھ اس کو کرتے ہیں یہاں پہ میکس یہ میں نے ویڈیو آگر کر کے دکھائی یہ مت ماننے کہ پانچ چھے منٹ میں مکرونیاں بن چکے ہیں پندرہ بیس پچیس منٹ اس کو لگ گئے کیونکہ ہلکی آنچ پہ بنے تو زیادہ مزقی بنتی بس یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں ماشرح زبردست جتنی زبردست دکھنے میں لگ رہی ہیں اس سے زیادہ مزقی یہ کھانے میں تو بس یہ میری آج کی جو چاندرہ کی تھوڑی سی تیاری ہے میں نے کچھ میٹھا جب بنا رکھ لیا اور یہ ابھی کھائیں کچھ بچ جائیں صبح آئیں گے تو بس اسی کے ساتھ ہی چھوٹا سا ویلوگ اگر آپ کو پسند ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور یہ دیکھیں میری مکرون نے زبردست دکھ رہی ہے اگر آپ کو پسند ہے تو پلیز کو ضرور لائک کریں تو اسی کے ساتھ آپ لوگ بھی کمنٹ ہوتی ساتھ میں تھک چونکہ افتاری کی بات آکھ میں تھوڑا سا لیٹ گئی بچہ یہاں پہ ازان بیٹھا ہوا انتظار کر رہی لیٹ کے کارٹون دیکھ رہی سمجھ نہیں رہا کیا کر رہی میں اپنے کمرے کی نظریں کمرے کو دیکھ رہی تھی کیونکہ پہلے کبھی میں بس یہاں میں لیٹ کا ویٹ کر رہی ہاتھ پہ در بہت زیادہ ہو رہی تھی لگی تو در تو بس یہاں میں بیٹھ انتظار کر کیا کروں جو میرے میکے سے اید آ نہیں ہے وہ نہیں تک کیونکہ زیار سی بات ہے چاہے زیادہ کچھ نہ ہے لیکن انسان کو چاہت میرے لئے ہزار لاکھوں کے برابر ہیں بی بی میں بہت زیادہ خوش اللہ ان کو سیطان در خوش رکھ ماشاء اللہ سے بہت اچھی ہیں بہت پیار کرتی مجھے بس یہ میں آپ دکھا رہی کہ میں کچھ اور چیز جو میں نہیں دکھا آپ جائیں اس کے ساتھ صبح کا ٹائم ہو گیا پھر میں یہاں پہ اٹھ چکی ہوں سمجھ ہی رہا کیا گھر ہزار کپڑے پریس کی اٹھ میں لیٹ ہو گئے تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی کہ میں جلدی لیٹ ہو گئی ہوں تو جلدی جلدی میں اٹھ کے پہلے مکرونیا بھی کھالی کیونکہ بھوک جائے گی اور آپ صرف گزار شای مجھے سپورٹ کریں جب مجھے سپورٹ کریں میں اس کو ضرور سپورٹ کروں گی انشاءاللہ ابھی آزان سویا ویس کے ساتھ ہی اسے کو اینڈ کرتے ہیں اگر آپ پسند آیا تو شیئر کریں میری ویڈیو کو کمنٹ کریں ملتے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ